حصہ ایک دریافت ہیری پوٹر ایک یتیم جو اپنے ظالم رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے دورسلی کو اپنی گیارہویں سالگرہ پر پتا چلا کہ وہ جادوگر ہے اسے ہاغورٹس سکول آف وچکرافٹ این ویزارڈری سے ایک خط موصول ہوا اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہیری کی ملاقات روبیس ہیگریڈ سے ہوتی ہے جو ایک آدھے دیو اور ہاغورٹس کے گیم کیپر ہے جو ہیری کے والدین اور ان کی علمناک قسمت کے بارے میں حقیقت کو ظاہر کرتا ہے اس کے بعد ہیری اپنے اسکول کا سامان خریدنے اور ہاغورٹس ایکسپریس میں سوار ہونے کے لیے ایک چھپے ہوئے جادوگر گاؤں ڈائیگن ایلی کا سفر کرتا ہے ہاغورٹس میں پہلا سال ہیری ہاغورٹس جانے والی ٹرین میں دو بہترین دوست رون ویزلی اور ہرمیون گرینجر بناتا ہے وہ تاکتور جادوگروں کے پتھر کے گرد ایک اسرار میں الجھے ہوئے ہیں جو ہاغورٹس میں چھپا ہوا ہے انہیں جادوی دنیا میں تشریف لے جانا چاہیے نئے منتر سیکھنا چاہیے اور بڑے ہونے کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنا چاہیے درک فورس کی واپسی ہیری رون اور ہرمیون نے تاریخ جادوگر لارڈ وولڈی موٹ کی طرف سے جادوگرنی کے پتھر کو چوری کرنے اور اقتدار میں واپس آنے کی سازش کا پردہ فاش کیا انہیں وولڈی موٹ کے منصوبے کو ناکام بنانا چاہیے راستے میں رکاوٹوں اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں تین سیروں والا کتا، ایک غدار، رکاوٹ کا راستہ اور خود، تاریخ جی آخری تصادم ہیری اور اس کے دوستوں نے والڈی موٹ کی واپسی کو کامیابی سے روکا اور جادوگر کا پتھر محفوظ ہو گیا ہیری موسم گرما کے لیے دورسلی واپس آتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اسے حاگ وارٹس میں اپنا حقیقی گھر مل گیا ہے اور وہ اپنے دوسرے سال واپس آنے کا انتظار نہیں کر سکتا